جب اپنے سامان پیک کرو اور اپنے گھر جاؤ میری بات سنو تمہاری ساس کیا سوچیں گے کہ سیرش کی طبیعت غراب ہے اور اس کو اکیلے بھی دیا تم میکے میں ہی رکھیں پوری بات ہے بیٹا ایسی چھوٹی موٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور تمہیں پتہ تو ہے سیرش سب کی لاتلی ہے پتہ ہے نا اپنے سسرال میں ایسی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں بعد میں آ جانا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے بعد میں آ جانا کہ فیلالوز کے ساتھ جاؤ امی آپ سمجھ نہیں رہی ہے اس لب ڈرامے ہیں اس کے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو جلدی بلا لوں کی اور دیکھیں دیکھیں کتنا بڑا ڈراما کیا اس نے اچھا میری بات سنو بٹا حقیقت جو بھی ہے لیکن سیچویشن تو ابھی یہی ہے نا کہ سیرش بیمار ہے اور تابش پریشان ہے پتہ دلی بڑا کرو بعد میں آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے جانتی ہو نا کہ وہ سارے گھر کی لاتلی ہے تو اس وقت تمہیں چھوٹی موٹی باتوں کا فیال رکھنا چاہیے تو تمہاری ساز بہت نراز ہوگی چلو شاوش شاوش میری بڑی اچھی پیاری بچی ہے نا چلو شاوش میری بچے چلو سوان پیکھ کرو جی جی بابا اب ٹھیک ہے بالکل ہاں پریشان باتو اوکی بیٹاپ تم کیسے فیل کر رہی ہے اب ٹھیک ہوں بہتر ہوں تم نے نا سیرش ہم سب کو درہ دیا تھا انسو سواری بھائی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا میری وجہ سے آپ کو کا پلان میری سٹرپ ہو گیا میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ مجھ جاؤ تمہاری طبیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ممی اب میں بہتر ہوں نا بھائی پلیس آپ بھاوی کو چھوڑ آئے رہا ان کے گھر کیسی باتیں کر رہی ہو تمہاری طبیت اتنی خراب ہے تمہیں اکیلا تھوڑی چھوڑ سکتی اور میں تو اپنا سارا سامان بھی واپس لے کر آگئے دابش نے منع کیا تھا مجھے لیکن میری اپنی مرزی تھی بھاوی سوری میری وجہ سے آپ دسترپ ہو رہی ہے کوئی بات نہیں تم کہہ رہی تھی نا کہ آہل کے بغیر دل نہیں لگ رہا تم اپنے بھتیجے کے ساتھ اچھی سوا کو سارنا بھائی بھائی آپ کا صبح آفیس سے آپ سو کیوں نہیں جاتے ورنہ تھک چاہیں گے اور ممی آپ آج رات میرے ساتھ سو جائیں گی بیس یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے میں اپنی بیٹی کے ساتھ پیٹ جاؤں گے تینکی بھائی بھائی اچھلی میں نے سبا سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے لاتیں گی میں لے کر آتیو ارے نہیں نہیں بیٹا تم بیٹھو میں لیے آتیو نا ٹھیکے سرش اب تمہارا آپ کرو ٹھیک بھائی سلیپ ٹائم